خبروں پر تفسروں اور تجربوں سے سجے ایک اور شو کے ساتھ آپ کا مذبان سگز علی حارون ایک برکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کے سیوم میں ہم پاکستان سپر لیگ ایڈیشن فور میں جو موجود ٹیمز باقی رہ گئی ہیں ان ٹیموں کی کرنٹ سلویشن پر بات کریں گے کہ وہ ٹیمیں کس لیول پر کھڑی ہیں اور کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کس ٹیم کے پاکستان سپر لیگ ایڈیشن فور کا فائنل جیتنے کے لیے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے سب موجود ہے سر بابر صاحب جو کہ نامل یونیورسٹری میں پروفیسر بھی ہیں اور پی ٹی بی سپورٹ پر کافی انیلیسس بھی دے چکے ہیں اس کے سب موجود ہے مستر فراز صاحب جو کہ کافی کم اموری سے کرکر سے لگاؤ رکھتے ہیں اور بہترین کرکر سے بولنے کی دسترس رکھتے ہیں سر آپ کی طرح میں سے پہلے بڑھوں کہ کوئٹر گلیٹیٹرز جو کہ تیسری بار پھر کالیفائی کر چکی ہے پاکستان سپر لیگ کوئی فائنل کھلنے کے لیے کل اٹس نے پشاور دلمی کوئی شکست دی تو سر آپ کی نظر میں کوئٹر گلیٹیٹرز کے انبارے میں ادھیا کہیں گے کہ ایسا اس ممیقی کیا ماجیک ہے کیا اس کا کیا سپرنگست ہے کہ وہ تیسری بار پھر کالیفائی کرتے ہیں آپ نے خودی سکتے ہیں کہ کافی کیا سٹرنگ ہے سٹرنگ ہے کہ چار ایڈیشن میں تین بار تین فائنل تک پہنچی ہے ایک ایج ان کو یہ ہے کہ ان کے جو منٹور ہیں ویوینڈیچرز ان کو سر کا خطاب دیا گیا تو وہ کافی اچھا تیم کو گائیڈ کرتے ہیں دوسرے جو کپتان ہیں ان کو کافی کپتانی کا ایکسپیرینس ایسا فراس ہے لیکن وہ نیچنل تیم کی کپتانی کر چکی ہیں اور تی ٹوینٹی کا کافی تجربہ رکھتے ہیں تو ان کی کپتانی میں تیم نے جائے وہ یارہ سیریز کنٹینیو سے جیتی ہیں تو کوئٹا کی ٹیم کو وہ لیٹ کر رہے ہیں اور کافی اچھی ٹیم ہے اور سب سے بڑا ایج اس ایڈیشن میں ان کو یہ جاتا ہے کیونکہ ان کے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ پچھلی کافی ایڈیشن میں کافی ایڈیشن میں کافی ایڈیشن میں کافی ایڈیشن میں پاکستان نہیں آئے تھے پچھلی ایڈیشن میں پاکستان آنا شروع ہوئے تھے پچھلی ایڈیشن میں تیم پانل پہنچی تھی لیکن ایڈیشن میں پاکستانی بوائز کے ساتھ مچ کلنا پڑا تھا اب شین واتسن جیسے ہی کال ٹیم میں آدم دیکھا کال جو پیلا 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 پلیوف تھا اس میں نے سیمٹی وونڈ رنس کی شاندہ رننگ پہلی اور آخری اوڈ جب فواد احمد انجر ہو کے تے آخری ایسے ایکسپیرینس بولر کی ضرورت تھی کہ وہ ٹیم کو مچھا سکتے ہیں لیکن ایڈیشن میں پاکستان چاہیے تھے آگ دوکھن کو دوسری پال پر بولر نے چکا بھی مارا لیکن تیسری پال پر جیسے دیکھا انہوں نے ایکسپیرینس کو یوز کرتے ہوئے ایک اچھی سین بولر کیا اس سے مچھا وہ واپس اپنی ٹیم کی اوپر لیا تو کوئیٹر کی ٹیم آل دوکھ میں کہوں کو کہ میری بھی فیوریٹ ٹیم ہے کیونکہ میں ان کو پہلے ڈیشن سے سپورٹ کرتا ہوا آ رہا ہوں کیونکہ ان کے پرفارمنس ایچی رہے ایک یونیٹی سے کھیلتے ہیں ایک جان ڈال کر سفاظ جو ہے آپ کے دیکھا ہوگا کپتانی کے ساتھ ساتھ جب وہ کیپنگ کر رہے ہوتے ہیں پیچھے سے جس طرح سے وہ بائیس کو اپنی پریئرز کو جو ہے وہ بوس کر رہے ہوتے ہیں ان کو کانفیڈنس دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ بائیر بولر اگر چوکا کھاتا ہے یا چکا کھاتا ہے جو باگر ان کے پاس جاتے ہیں ایک جو کانفیڈنس دینا ہے اور جو تین کی سینئورٹی آپ نے کل دیکھا ہوگا آخری اول کروشل تھا باب وارسل نے چکا کھا ہے لیکن کوئی بھی ان کے پاس نہیں آیا ان کو سمجھانے کی میں کیونکہ ان کا اپنے ایک سپیرینٹ ہے زیادہ ہے کہ ان نے اس کو یوٹیلائز کیا ان کو دیکھا کہ اپنی ٹیم کو کس طرح کی ضرورت ہے کہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کیونکہ ٹیم کے لئے فائنل تک پہنچا ہے پراسل اب آپ کی طرف بڑھوں گا کہ کل کوئیٹر گلیٹیٹس نے پشاور دلوی کو حرار کیا ہوا پشاور دلوی کے پاس کوالیفائی کرنے کا ایک کتم چوب گیا ہوا انہا کبھی بھی ایک چاس واقی ہے اس کے پاس پشاور دلوی کیوں آر گیا کیا ویک پوائنٹ آپ کی نظر میں دیکھیں انہوں نے ڈیسین جو پہلے ڈیرن سیمی نے لیا تھا کہ ہم پہلے گین بازی کریں گے حالانکہ ان کی سٹرنٹھ بولنگ ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے بلے بازی پہ اپنی پیٹنگ پہ انہوں نے ریلائے کیا انہوں نے اعتبار تھا کیونکہ جو ملتان کا اپنے میچ دیکھا ہوگا پولارڈ نے اکیلے نے نکال لیا ارفان کو چار چھکے مارے اس لیرہ کامران اکمل ان میں صلاحیت ہے کہ وہ اچھی پیچے ہوں یا ٹاف ہوں جب ان کی فارم لگی ہو تو وہ اکیلے میچ نکال جاتے ہیں انہوں نے سیڈیسین میرے خیال انہوں نے ڈیرن سیمی نے لیا لیکن انہوں نے رنز بھی کچھ کو دیکھیں تو اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن کچھ کامران اکمل کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ والی ٹچ ہمیں دکھی نہیں کیونکہ انہوں نے چھبیس گیندے گھیری اور صرف بائیس رنز بنائے پھر مصبا اولاق اب ان کی 45 ایج ہے انہوں نے جتنا ان میں میں کہتا ہوں ابھی تم ہے انہوں نے پوری اپنوں لگائی لیکن میرا خیال ہے کل انہیں مقصود ہیا امام اس طرح کر کے جو بڑے اگر نہیں چل پاتے تو کسی ایک ایک ایکسرہ کا چاہیئے تھا کہ وہ رنز بنا سکتا وہ ہمیں دیکھنے کو ملا نہیں کیونکہ دوسن وہ بھی آؤٹ ہو گے جلدی تو بہت زیادہ پریشر آ گیا تھا ڈیرن سیمی اور پولارڈ پہ انہوں نے میں کہتا ہوں کافی مچھورا مچھور کسیم گیننگ کھلی اور اپنا دکھایا ایکسپیرینس کیو کیا پولارڈ نے بھی سینل نے بھی لیکن میں کہتا ہوں ٹارگٹ ان کے سامنے جو رنز کا امبار لگاوا تھا وہ زیادہ ہو گیا کیونکہ جو ان کا ٹوپورڈر تھا وہ اتنا چلا نہیں اور ٹارگٹ اتنا چھوٹا تھا نہیں کہ جنیا کسی کچھ بڑی ایفرڈ کہ وہ جی جاتے تو یہ میں سامنے کہ ٹوپورڈر کو تو ذیمہ داری نہیں جانے ہی سب پشاوردال می کے ساتھ آج دو میچ ہونے جا رہا ہے سام باز اوناٹیڈ روڑ کرچ لیس کے درمیان پشاوردال می کے ساتھ کس جن مارس کھلتے وہ دیکھ رہا ہے دیکھیں پچھلے جتنے بھی ایڈیشنہ وبات میں سامبات ہے تو ایڈیشنہ کی چینپین ہے لیکن کافی تجربہ تو ان کے پاس لیکن سب دون پکسائن نہیں لیکن انہوں نے ایک اچھا تجربہ رکھتے ہیں کرکٹ کا چیزوں کو اندرسٹرانی سکھیل لیں پشاداک اور وائس کپٹر آؤکای فیمال چیز میں انہوں نے بھی ٹیم کو لیڈ کیا تو وہ ایک اچھا تجربہ رکھتے ہیں وہ نیشنل ٹیم کے ساتھ اور ایک مستقل روکر نے ٹیم کا تو اسلامباد ٹیم کی جو بیٹنگ ہے اس میں دیکھا آج ایلک سیز بھی جب وہ ٹیم کو جوائن کر رہے ہیں تو ایک بیٹنگ میں ایک اضافہ ہو تو آپ نے دیکھا جتنے میں انٹرنیشنل پلیرز ہیں اسلامباد کی ٹیم میں وہ سارے بیٹنگ ہیں بولر جو آپ کو بتایا پاکستانی ویسے ہی مشہور ہے بولنگ میں اسلامباد کی سٹیڈیجی کافی اچھی یہ رہی کہ انہوں نے انٹرنیشنل پلیر جو لیئے وہ بیٹنگ سٹائل میں رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں اس کافی اچھا جو بیٹنگ سائٹ کو رہے ہیں تو آپ دیکھیں رنکی سے سٹارٹ کریں پھر ایک سیلز آئیں گے اس کے بعد آپ کے فارم میں ڈیل پورڈ نے کشن آئیت میں سینٹری ماری ہے تو کافی اچھا جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ اس تک ہر تک اس ٹیم کا ہے لیکن انگر ہم باتی پر اس کی بات کےنے باللنگ میں تو پھر چاداد ہیں سرمی ہیں پھر ایک اچھی باللنگ جو ہے موسا جو ہے ایک نیا امرضیم پلیر وہ کافی اچھے اس ٹیم کے اندر پارٹسپیٹ کر رہے ہیں کافی اچھی پرپارمنس دی انہوں نے موسیقی تو ایک مجھے تو ایج ہے وہ اسلامباد کی ٹیم کو لگ رہا ہے کراچی کی کافی ویک پوزیچن ہے اماد اس طرح سے کپتانی میں امرج نہیں کرتا ہے جس طرح سے اس کو کپتانی کرنی چاہیے اور دو ان کی اپنی باتنگ ہوتا ہے لیکن باتنگ بولنگ میں ابھی بھی اس ٹیم کو مسئلہ ہے اور بیٹنگ سیٹ پر ان کی کراچی میں تھوڑی سی ویک ہے تو میرا جو اتحال ہے کہ اسلامباد کی ٹیم کو ایج آسلگوں کے اس ٹیم میں اس ٹیم میں آسیف علی موجود اندر تھا کہ اس پوری سیریز میں آسیف علی نے کافی اچھی جہاہو پاور بیٹنگ کی ہے تو ڈیفینیٹلی بیٹنگ سیٹ پر کر اسلامباد پہلے بیٹنگ کرتے اور ایک اچھا ٹارگٹ دے دیتی ہے کراچی کو ایک مشکل ہوگا کراچی کی ٹیم کو فانل کے کالیفائی کرنے کے لیے اسلامباد میرے پرسنلی بھی فیوریٹ ہے اسلامباد میرے پرسنلی بھی فیوریٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ واقعی ہے لیکن کراچی کی ٹیم کا ہم نے کچھ میچید ایسے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کا دیکھا ہے کہ ان کے اندر بھی کچھ فلاہیت ہے محمد آمیر کا گمبا ہے کہ رواتو پچھلے میچ میں انہوں نے بڑی ہی زبردست گولنگ کی جوسن کو یورکن مارا اور باقی چیزیں اس طرح ہم نے شرماری کا دیکھا کہ شرماری انہوں نے نکالیا آخری اوبر میں پانچ رن رنز کو دیفینڈ کرنا پھر آپ کے پاس ساتھ وکڑے ہیں آپ کی یہ پوزیشن کے پاس لیے ایک ٹاپ آس کتا ہے لیکن وہ پورا ہوتھ رہے ہیں اس طرح کچھ اگر ہمیں ٹچ کو دیکھنے کو مل گئی کالن منرو کی طرف سے بھی تو کراچی کا بھی ہو سکتا ہے لیکن سر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ واقعی اسلامباد یونیٹیڈ ان کی بولنگ ان کی ہمیشہ سٹرند رہی ہے اور بیٹسمن انہوں نے فورنرز انگلوڈ کی ہیں تو مقابلہ سخت ہوگا لیکن واقعی اسلامباد کو تھوڑا بہت ہے جہاں سے لیکن ان کی سٹریٹیجی بھی ہمیشہ کامیت رہتی ہے سار ایک نظر لاہور کلندر کو بھی ڈال لیں وہ چاروں کے چاروں سیزن میں ایک خاص پرفارمنس نہیں دے چکی دے پا رہی ہے تو آپ کے خیال میں سکرین ہمیں بہت اچھے لگتی ہے ایک تو ان کی کافی بیڈ لگ رہی ہے رانہ فواد کی اور ان کی ٹی و ٹی کے وہ ایک اچھا پرفارمنہ کر سکے اگر چار اوڈیشن کی بات کریں لیکن اگر پسے فردہ ان کی ایفرٹس کی ہم بات کر رہے ہیں رانہ فواد کی تو جتنی ان ایفرٹس پاکسانی کرکٹ کیلئے کیا ان تو بیسی ایک ہمیں ایزازی ٹروپی دینے کی رانہ فواد کی کیا کہ کتنی افرٹس نے پلیرس انٹریڈیوز کی ہیں شاہین افیدی کی اگر ہم بات کریں لہوڈ نے فواد کو دیا شاہین افیدی کو دیا ابھی آپ نے دیکھا ہاری فاؤک کا فارگ بولنگ بینی سے مرچ کر رہے ہیں تو ان کو ان اسٹریلیا بیجا تو جتنی افرٹس کو پلیرس کو پر کر رہے ہیں ڈیویلپمنٹ کو پر کر رہے ہیں پورے پراکسان کے ہر شہر میں گاتے وہ کیمپس لگاتے ہیں محاصل لڑکوں کو دونتے ہیں ان کو اسٹریلیا بیجواتے ہیں تو آخری کہ وہ ٹیم نہیں کلک کر پا رہے ہیں ساری وجوہات ہو سکتے ہیں مینجمنٹ کا ایشی ہو سکتا ہے پرفارمنس کا ایشی ہو سکتا ہے کیونکہ باقی ٹیمیں بھی اتنی ہی طاف ہیں ہم کسی بھی ٹیم کو اسٹرنارمنٹ میں ایزی نہیں لے سکتے ہیں لیکن پیچھل کے پیچھے کتنی ان کی افرٹس ہیں جتنی پلیرز بنانے میں پلیرز ڈیویلپنٹ میں پاکستان کی کرکٹ کے لئے ان کے لئے ان کو ایک حال میں ایزازی ٹروفی ضرور دینی چاہیے ان کی ایزاز میں ان کو کچھ ہے وہ ضرور دینا چاہیے جس سے ان کا نام بیسکلی رانا فواد پی ایسل جو ایک برینڈ ہے لیکن پی ایسل میں رانا فواد ایسلف ایک برینڈ ہے جن کو لوگ یاد کرتے ہیں ان کے نام کے ساتھ حالانکہ چاروں اوڈیوشن میں بڑے بڑے نام لے کا ہیں پہلے کرسگیل پھر مکولم پھر اس کے بعد ابھی ڈیویلپن پھر بھی کافی آنفورچنیٹ اس حالے سے پرفورمنس پر تکی رہی پہلے انہوں نے اپیس کپٹن بنایا ان کی ہاتھ پر بولا بھی وہ انفیٹ ہوگئے پھر وہ ایڈوی ڈیویلپن بنے ان کی کمر کا اکتو ہو انہوں نے پرمیس کہ وہ پاکستان آئیں گے لیکن ان کی کمر کا اسیو زیادہ بڑے ہوئے انہوں نے نیشنل کرکٹ سے ریٹائنمنٹ لینے کا سبب بھی ان کی بہت پین تھا تو بہت پین کوئی سے وہ دوبارہ ٹیم کو جوان نہیں کرسکے پھر انہوں نے تیسرا کپٹان فکر زمان کو بنایا وہ ایک منٹلی آپ پر پریشیت نہ زیادہ ہوتا ہے کہ دو کپٹان آپ کے ہٹ چکے تھے اور ٹیم بیسی آپ کی ہار ہی ہو تو آپ کی اچھی چیزیں کلک نہیں کرتی کیونکہ فکر زمان خود سے کافی آٹ آف ٹچ ہے بیٹنگ من کی پرفرمانس اس طرح سے نہیں ہے اگر ہم پچھلی چیمپین ٹروپی کی بات کے جہاں فائنل میں انہوں نے انڈیا کلاف سیکشری بنائی تھی اس کے پاس سے وہ مستقل رکن تو ہیں ٹیم کا لیکن وہ کلک نہیں کر پا رہے اس طرح سے ایک لمبی دنیم کھیلنے میں ناکام رہے ہیں تو وہ ایک پریشیر ایکسٹر پریشیر فکر زمان کے اوپر تھا تو کپٹانی میں دیفنیٹلی ان کا جائے افیکٹ اس طرف ہوا تو کپٹان کو اس طرح سے لیڈ نہیں کر پائے تو بہت ساری چیزیں جہاں رانا فواد کو دیکھنے والی ہیں کہ نیکس ایڈیشن جو پانچوان ایڈیشن ہوگا وہ کس کو کپٹان بناتے ہیں کیونکہ حفیث کا بھی کیریئر کتنا زیادہ نہیں ہے تو وہ بھی ریٹائیڈمنٹ کا سوچ کے لے چکے پھر واپس بھی لے چکے ہیں پھر اے بی ڈی ویلیرز کی بھی ایج ایسی ہے ان کی انفٹ فٹنس ایسی ہے کہ وہ دوبارہ ٹیم کو جائن کر نہیں سکتے فکر کی پرفارمس کو دیکھنا ہوگا کہ ورلڈ کب میں وہ کس طرح کرتے ہیں انفورچنلی اگر وہ پاکسان کی طرف سے پرفارم نہیں کرتے تو فکر زمان کا بھی مجھے جو مستقل ہے وہ توڑا ایسن جو ہے کل ایک اچھی بیٹھنگ کی طرح سے وہ ایک اچھی اپنا نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ امام جو مستقل رکن ہے وہ تو ایکسائٹ کریں گے لیکن بہت ایسے ایسے پلیر ہیں عمر صدیق کو ہمیں دیکھا ہوئے بہت سارے ایسے بیٹھ مین ہیں جو پاکسان کی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ سوچنا ہوگا دیفنیٹلی ٹیم کو دیکھنا ہوگا مینجمنٹ کو دیکھنا ہوگا کوش کو دیکھنا ہوگا تو وہ کافی افرس بھی کرتے ہیں لیکن شاید کوئی نہ کوئی کمی ہے بہت سوچنا ہوگا ایک نظر ملتان سلطان پر ڈالیے گا ان کا ویق پوائنٹ کیا تھا وہ مہنگی ٹیم فرانچائز بھی پی ایسے ایل ایڈیٹن پورت مگر پھر بھی ایسے ایسے پر فرمشن دی مہنگا ترین ہونا آپ کو امرجنگ پلیر سے بڑے بڑے سارے میں اس حالے سے بات کروں گا مہنگا ہونا آپ کو کامیابی کی اور آپ کے ٹونام انجتوانے کی سب چیزوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتا آپ دیکھیں کہ کوئٹا کی سب سے سستی ٹیم ہے اس کے بعد سب سے سستی ٹیم اسلام آباد ہی اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے کامیاب ٹیمیں ہی ہی ہیں لیکن ان کی میں کہتا ہوں کہ سٹیون سیمیتھ اور جو ڈالنی والا جو ان کو ایک تکچکہ لگا اس کے بعد ملتان سبتان سلطان کی میں کہتا ہوں کہ منٹری اس طرح سے اتھنی بائے ان کے پاس پلیئر سے افریضی رسل اور شوہ ملک تو رسل کا میں کہتا ہوں کہ وہ کنڈیشنز جس طرح کی تھی ایک انہیں ٹائم ملا بھی نہیں میرا خیال ہے وہ اس طرح کے پلیئر ہیں بھی انہیں زیادہ ٹائم ملتا اور انہوں کو چھکے مانا یہ چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو ایک ان کی جو فرم بلکل لگی نہیں افریضی یہ کیج ہوگی اور بلے بازی بن پر الائس بار مگتان سلطان کر رہا تھا کیونکہ شوہ ملک اکیلے سیمین پرو تھے ان کے میڈل اوڈر کے اندر تو ونس نے تھوڑا بہت ہاتھ بٹھایا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ڈیتھ ورس میں آپ جا کے دیکھ لو ان کی بولنگ تو سب سے زیادہ جو ایکونومی سب سے زیادہ ہائی ہے نا وہ ملتاں سلطان کی ہے اور سکنر بھی صرف شاہد آفری بھی اکیلے تھے جو کہ اچھے تھے تو ان کو میں تو کہتا ہوں کہ ایکو ٹیم میں اپنی کافی چینجز لانی پڑیں گی پیچھلی دفعہ ملتا ہوں کہ وہ آل راؤنڈر اتنے زیادہ نہیں تھے اس بار آل راؤنڈر کافی زیادہ تھے اور کئی میڈل اوڈر اتنا سٹرون نہیں تھا اور ٹوپ اوڈر میں بھی پھر بھی عمر صدیق نے کر لیا لیکن کافی کمیاں تھی اور میں کرتا ہوں کہ انہیں بولنگ بے خاص ہو جو دینی چاہیے اور اپنا میڈل اوڈر سٹرونگ کرنا چاہیے سر آخر میں اگر ایک برڈ میں آپ سے آنسر چاہوں تو کس ٹیم کا پاکستان سپر لیگ ایڈیشن پور کا فائنل پروفی لے جاتے ہو جاتے ہو جاتے ہو جاتے ہیں دیکھیں پرفومنس اگر آپ دیکھیں تو کوئٹا گلیڈیٹر جائے وہ ڈیزارب کرتے ہیں کیونکہ پچھلے جتنے بھی ٹرنمنٹ دیکھیں تو پلے اوف میں ضرور آئے ہیں فائنل میں بھی تین بار وہ پہنچ چکے ہیں تو کوئٹا کو اس بار ضرور جیتنا چاہیے کہ کل کے مچ کے بعد تو کوئٹا جائے وہ فیورٹ ہے فراس اب آپ کی نظر میں کون سی ٹیم فائنل لے کے جا رہی ہے میں اگری بھی سر ہنڈر پرسنٹ کیونکہ کوئٹا گلیڈیٹر میں کہتا ہوں کہ اب واقعی اپنی پرفومنس سے لوگوں کے دل جیت چکے ہیں وہ زیادہ پروموشن اور ہلا گوداری کرتے ہیں لیکن اپنی پرفومنس دیتے ہیں ڈاگ آؤٹ ان کا بھیترین سر بھی بلیچر جسرا گروم کرتے رہتے ہیں اور باقی سپر سٹار جیسے کہ بشین واتسن نے اپنا تجربہ کل شو کیا تو یہ چیز واقعی ڈیزارڈ کرتی ہے یہ تو ناظرین یہ تھا آج کا شو اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ بشاور ظلمی اپنے خاموں میں لے کے جائے گی PSL ایڈیشن 4 کی ٹروفی کو یا کراچی کنگز روشنی کو شہر میں لے کے جائے گا یا اسلام آباد یونیٹڈ مارگلہ کے پاڑیوں میں اس ٹروفی بلا کے سجائے گا یا پرکویٹا کے گلیڈیٹرز کو اپنے ساتھ لگے جائیں گے اس دعا سے بہتر اس توقع کے ساتھ کے پاکستان میں خیل روک لڑی ایمول ترقی کرتے رہیں دیدئے اپنے مزبان سجد علی حارون کے اجازت نیکس شو تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ